ایک ٹرائنگل بنا لیتے ہیں کہ ان تین خوبیوں نے مجھے بڑی بے شمار کامیابییں دیں کئی طرح کی کامیابییں دیں کامیابی کے قسم نہیں ہوتی پیسہ کامیابی کی ایک قسم ہے صرف مکمل کامیابی پیسہ نہیں ہوتا عزت کتنی ہے یہ بھی کامیابی ہے محبت کتنی ہے یہ بھی کامیابی صحت کیسی ہے یہ بھی کامیابی ہے میں منٹینڈ ہوں روز واک کرتا ہوں یہ ہزار چیزیں ہیں جو ساری ملا کے کیا بناتی ہیں یہ بندہ الحمدللہ زندگی کا ایک سائیکل نہیں ہے والدین راضی ہیں میرے سے رشتے بہن بھائی سارے میں سب کو ساتھ دیکھے چلتا ہوں دوستہ باب سب کو ساتھ دیکھے چلتا ہوں تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو بڑی ہی پریکٹیکل رہی وہ نیت ہے جتنا آپ کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے میں نے دیکھا اتنا ترقیہ آپ کرتے ہیں پرابلم کیوں ہوتی ہے کہ لوگوں کی میں نے دیکھا نیت خراب ہوتی ہے نیت بڑی خالص ہونی چاہیے اندر سے آپ کو اپنی نیت کا خود پتا ہونے چاہیے اور آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتاؤں اگر مستقبل کو دیکھنا اس کا سب سے سان طریقہ نیت دیکھ لیجئے نیت میں مستقبل چھکو ہوتا ہے جس کی نیت اچھی دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سبق ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کیا نیت جس کی ٹھیک ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک ہے ستے خیرہ اس کے لئے اس کی نیت ٹھیک ہے نیت میں اخلاص اور کلیریٹی ہونی چاہیے نیت پیور ہونی چاہیے جو کام کرے اس میں کلیر نیت ہوگی اس کو مکس نہ کرو کاروبار کرے وہ کاروبار کی نیت سے پھر کرو عبادت نیکی کرے ہو پھر اسے نیکی بنا کے کرو اسے مکس نہ کرو خدا کے لئے آپس پر نمبر ون نمبر ٹو جس چیز نے مجھے بڑی سپورٹ دی بڑی آسانی دی وہ ہے منت اسے آپ ہارڈ ورک یا ایفرٹ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گیا زندگی میں کہ میں بہت جینئس نہیں ہوں میں بہت لائک انسان نہیں ہوں بہت جلدی سمجھ آ گیا یہ سمجھ آ جانا کہ میں نہیں ہوں یہ بڑی نعمت ہوتی ہے ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں بڑا لائک ہوں مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گیا کہ میں لائک نہیں ہوں اس کم از کم تلیمی نظام کے مطابق تو میں لائک نہیں ہوں اگر ہوتا تو آٹھویں تک پاس ہوتا ہر سال فیل ہوتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر میری زندگی میں ایک واقعہ ویڈیوز میں بے شمار میں نے بتایا کہ کیا واقعہ ہو اس کے بعد نمبر آنے لگ پڑ محنت مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گیا کہ یہ غریب کا بچہ بھی کر سکتا ہے یہ امیر کا بچہ بھی کر سکتا ہے یہ بادشاہ کا بچہ بھی جگی میں بھی کر سکتا ہے محنت ایک ایسی چیز ہے کبھی زائے نہیں جاتی اچھا محنت زیادہ کون کر سکتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے جس کا ایمان ٹھیک ہے جس کو پتہ ہے اللہ کبھی محنت زائے کرتا کوئی نہیں اللہ کے نظام میں محنتیں کہیں نہ کہیں سمجھ دی جاتی پھر ان کا ریٹین آتا ہے اور وہ جو ریٹین ہوتا ہے وہ ہماری اوقات اور ہماری حصیت سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے نمبر تھری تیسری چیز وہ تیسری چیز کے کئی نام ہیں میں اس میں سے کچھ نام لکھنا چاہوں گا ایک ہے قدردانی ایک ہے عزت دینا ایک ہے اخلاق یہ نام ہیں سارے کے سارے اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لیں مجھے بڑی جلدی سمجھ آگی کہ ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو قدردان ہوتے ہیں اچھا قدردانی صرف انسانوں کی نہیں یہ ہر چیز کی میں اس فاؤنڈیشن کا یہ جو ورکہ پڑھانا میں اس کو زیادہ نہیں جانے دیتا کبھی یہ میرے بچوں کو ٹیم کو پتا ہے میں اس کا ایک شاپنگ بیگ ہے اس کو بھی زیادہ نہیں جانے دیتا میں پین آخرتہ کی استعمال کرتا ہوں کہ تم اس کو پھینکنا نہیں چاہیے یہ بے قدرہ پن ہے کہ ہم روٹی کے ٹکڑے پورے اٹھا کے نہیں رکھتے تھے قدردانی ہے نا رسک کی قدردانی ہے تو ہمیں بننوں کی انسانوں کی وقت کی وسائل کی رسورسز کی اشیاء کی آپ جس چیز کو جس کام کے لیے استعمال کریں پھر اسی کے لیے کریں آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کی قدر ہے یہ کیا ہے جی یہ کلاس روم اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں گانے کی محفل نہیں ہو سکتی یہ بے قدرہ پانے اس کلاس روم کہ اتنا فائیو سٹار کلاس روم بناؤ ساؤنڈ پروف روم میں آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں سب چیزیں اچھی ہوں پتا لگے جی یہاں خیر کا کام نہیں ہوتا ختم ہوگی نا باچ تو قدردانی عزت دینا اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہ انسانی درجہ پر آ جاتی ہیں دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ یہ میں نے دیکھا سر یہ تینوں چیزیں جب بھی آپ یہ ملال نیت ہی کر رہے ہیں آپ درہا غور کیجئے گا یہ ہے اندر آپ کا نیت یہ ہے کرنے والا کام اور یہ ہے رویہ آپ کا نہیں سمجھے گوھر کیا کہ نہیں دوبارہ بتا رو یہ ہے انٹینشن کہاں ہوتی ہے اندر کہاں ہوتی ہے اندر یہ ہے میند یہ کہاں ہوتی ہے ہاتھ اور یہ ہے قدردانی یہ کہاں ہوتی ہے زبان تو تین چیزیں ہیں دل ہاتھ زبان یہ اللہ نے سکسس کو کامیابی کو یاد رکھئے گا ان تین چیزوں میں رکھا میرے مطابق یہ غلط ہو سکتا ہے کسی اور کا فارمولا بھی ہو سکتا ہے لیکن میری پریکٹس میں یہی آیا ہے کہ تین چیزیں بڑی ہی کار آمد جتنی خالص نہیں ہوتا ہوگی مجھے بڑے بڑے پرانے شاگرد ملتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر ہمیں وہ وقت یاد ہے مفت ہمیں پڑھا لیتے ہیں توار کو بلالتے ہیں چھوٹی نہیں جتے تھے سیمینارز لیکچر کتنا کتنا وقت آپ نے لگایا مینٹ میں کئی ایسے لوگ دبایا ہیں مطلب وہ سارے قریب کے بڑے بڑے قریب کے لوگ وہ کہتے ہیں ہم تھاک جاتے ہیں سر نہیں سکتے ابھی بھی ایسی ہوتا ہے میں عام لوگوں سے زیادہ کام کرتا یعنی عمومن ہوتا ہے بندہ سے سلکیں کہ پہنچ جائے وہ ڈیلا پڑھ جاتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں اور گولز زندگی جو ہے وہ اگلے مقام کا نام اس سے اگلے مقام کا نام زندگی اپنے فل پوٹینشل کو استعمال کرنے کا نام زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ لیزی ہوں یاد داشت اچھی نہ ہو بھولے ہوں بھائی ذمہ داری ہیں آپ کی نظر میں ہر چیز ہونی چاہیے well planned day ہونا چاہیے جب آپ صحیح زندگی گزارے تو پھر well planned ہوتے ہیں hard work effort تو کرتے ہیں planning بھی ہوتی اور ہے قدردانی اخلاق روئیہ یہ سب چیز اور میں نے دیکھا کہ جب بھی یہ تینوں ڈاٹ ملیں گے triangle مکمل ہوگی success مل جائے بہت بہت شکریہ جی